گزشتہ روز میں نے پاکستان میں توہین مذہب اور توہین رسالت سے متعلق جو متشدد رویہ ہے جو تشدد کا راستہ ہے یا جو شدت پسندانہ راستہ ہے اس پر عمومی گفتگو کی اور اس میں جو مفتی تاریخ مسعود صاحب ہیں ان کے حوالے سے بات کی ظاہر ہے اس میں مقصد مفتی تاریخ مسعود نہیں تھے بلکہ وہ ایک عمومی رویہ تھا اور اس پر عمومی گفتگو تھی لیکن کچھ دوستوں نے اور خاص طرح ہم نے ایک قریبی دوست نے نے کہا کہ آتیب بھائی یہ بتائیں کہ تاریخ مسعود صاحب نے کہا کیا اور آیا وہ جو بھی کہا وہ واقعی مبینہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے اس کے دو پہلوں ہیں صاحب ایک اس کا مذہبی پہلو ہے جو کہ مولوی اور مفتی آپ کو بتائیں گے میں آپ کو اس کے علمی پہلو جو دوسرا پہلو ہے اس کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں تاریخ مسعود نے کہا کیا پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں وہ ڈیڑھ ایک جملہ ہے اور اس کے بعد اس کو ہم علمی انداز سے جانشتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے یا ان کا جو کلیم ہے وہ کتنا درست ہیں یا وہ بے خبری پر مبنی ہے لا علمی پر مبنی ہے اور پھر آخر میں ہم دیکھ لیں گے کہ یہ لفظ گستاخی اس کا ماخذ کیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے لفظ اور گستاخی یہ جو لفظیں کب استعمال کرتے ہیں لسانیات میں ہمارے یہاں تو سڑکوں پر ہوئی رہا ہے تاریخ مسعود صاحب فرماتے ہیں صاحب کوٹ وہی کہتے ہیں کہ پیغمبر چونکہ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے تو جب وحی آتی تھی اور وہ وحی لکھواتے تھے کاتبی نے وحی سے ان کو بلا کے تو وہ کاتبی نے وحی گرامر کی غلطیاں کر دیتے تھے اور وہ گرامر کی غلطیاں عربی گرامر کی غلطیاں آج تک قرآن میں موجود ہیں اور پھر انہوں نے اس کی ایک آدمی سال بھی دی یہ ان کا دعویٰ ہے اس کے دو حصے ہیں ایک نمبر ایک پیغمبر لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے دوسرا وہی کہتے ہیں کہ قرآن میں گرامر کی عربی گرامر کی غلطیاں موجود ہیں یہ دو حصے ہیں ان کا ایک مذہبی پہلو ہے میں پھر بتا دوں وہ مذہبی پہلو پہ میں بات نہیں کر رہا لیکن ان کے دونوں کے جو علمی پہلو ہیں ان پر ہم بات کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو پیغمبر ہیں ان پر وحی کا سلسلہ شروعی جس لفظ سے ہوا ہے وہ ہے اکرا وہاں دہرانے کا لفظ نہیں استعمال ہوا وہ کہا گیا ہے اکرا یاد رکھئے کہ عربی میں جب ہم تلاوت کا لفظ مال کرتے ہیں تلاوت کا مطلب ہوتا ہے to follow اور جب ہم اکرا کا لفظ مال کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھ تو جو ایک پڑھ کا لفظ سے شروع ہوا ہے معاملہ اس کو آپ لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں اس سے نہیں لاسکتے ہیں معاملہ یہ ہے صاحبوں کے پیغمبر کی پوری زندگی کی جو دعا ہے وہ ہے رب زدنی علم ایک شخص جس نے پوری زندگی سب سے زیادہ دعا کی ہو یعنی جس کے بارے میں مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ خدا کے بعد سب سے زیادہ علم پیغمبر کے پاس ہے مزے کی بات یہ دیکھئے کہ وہ کہا جاتا ہے محدث دلوی صاحب لکھتے ہیں تو ایسا شخص جس نے پوری زندگی دعا ہی یہی کی ہو کہ اس کے علم میں اضافہ ہو آپ کو لگتا ہے کہ وہ شخص پوری زندگی وہ لکھنا پڑنا نہیں جانتا تھا ایک تو یہ معاملہ ہو گیا تو ہمارے یہاں جو عمومی لاعلمی ہے اس پر مبنی یہ دعویٰ ہے دوسری بات یہ کہ قرآن میں گرامر کی غلطی ہو سکتی ہے اس موضوع پر بہت عرصے پہلے ہمارے عربی لسانیات کے ایک دوست ہیں ان سے گفتگو ہوئی ان کا تعلق مصر کی علازر یونیورسٹی سے ہے فقہ کے اعتبار سے وہ مالکی ہیں تو میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں فلاں فلاں جگہ گرامر کے سکم موجود ہیں تو اس نے ایک بڑی عجیب بات کی اس وقت میں خود بھی جو فسح عربیق ہے وہ پڑھ رہا تھا تو ان نے کہا صاحب عربی کی پوری گرامر وہ قرآن کی گرامر کے ماتحد ہے یعنی ہمیں جہاں پر بھی لگتا ہے کہ قرآن میں قرآن کی گرامر میں یہ معاملہ ہے تو ہم عربی گرامر کا مسئلہ ہوتا ہے وہ قرآن کا واصلہ نہیں ہوتا یعنی قرآن کی جو قرآن کا یوسف جو ٹیکسٹ ہے یا جو قرآن کی قرآن ہے وہ مقدم ہے عربی گرامر تو گرامر سپریر نہیں ہے قرآن سپریر ہے قرآن کی جو سپریرٹی ہے زبان کی وہ گرامر ایccept کرتی ہے تو اس لئے آپ کو جہاں کہیں قرآن کی گرامر کی غلطی نظر ہے وہ اصل میں عربی گرامر کی غلطی ہے قرآن کی غلطی نہیں ہے یہ بہت بنیادی معاملہ ہے جو عربی فسحہ جاننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی صورت جو قرآن جانتا ہے جو اسے معلوم ہے یا قرآن کی عربی فسحہ جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ قرآن میں گرامر کی غلطی نہیں ہے وہ عربی زبان میں یا عربی زبان کی جو گرامر ہے اس میں گر بڑھنے ہوتی ہیں یاد رکھئے گا کہ عربی زبان کی اس کو بھی چھوڑنے کے قرآن خدا کی کتاب ہے اس کو بھی چھوڑنے کے الہامی کتاب ہے عربی زبان کی اس لیے وہ اہم کتاب اس لیے ہے کہ تمام کی تمام گرامر اور اس کے کئی ایکسپریشنز وہ قرآن مجید پر قائم ہیں تو یہ مفتی تارک محسوس صاحب کے دعویٰ بلکل ستہی بات ہے صرف وہ شخصی بات کر سکتا ہے جو عربی زبان یا لسانیات کو جانتا نہیں ہے اچھا اس سے آگے اگر بڑھ جائیں اور وہ یہ کہ گستاخی ہے کیا یاد رکھیں کہ جو گستاخی لفظ ہے یہ پرانی سیرین زبان کے لفظ بستاخ سے نکلا ہوا ہے بستاخ کا بات ہوتا ہے اکھڑ نہ ماننے والا کوئی بات تو مفتی تارک محسوس صاحب کے بارے میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اکھڑ ہیں خدا کے سامنے یا پیغمبر کے سامنے میری رائے میں یہ بات درست نہیں ہے بات یہ ہے کہ کوئی شخص ہے وہ مانتا نہیں ہے کسی شخص کو یا اس کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے یا بدتہذیبی کرتا ہے پھر تو اسے گستاخ کا جاتا ہے لیکن آپ لاعلمی میں جب باتیں کرتے ہیں وہ گستاخی کے زمرے میں نہیں آتے ہیں وہ بدتمیزی کے زمرے میں آ سکتی ہیں وہ گستاخی کے زمرے میں نہیں آتے ہیں گستاخی ایک بہت بڑا کلیم ہے آپ جو کہتے ہیں میں گستاخ ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں آپ کو آپ کوئی بھی ہیں وہ ایک بلکل مختلف بات ہے تو اس لیے جو ہر جانے نہ جانے کچھ بندے نے فلان کہہ دیا گستاخی کر لی نہیں گستاخی نہیں گستاخی گستاخی بالکل مختلف ہے گستاخی میں انٹینشن ہے گستاخی میں ایک پورا منصوبہ ہے گستاخی میں تیہ کیا ہوا معامل ہے کہ میں فلان شخص کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں یا یہ رائے کہتا ہوں تو ایسے یہ جو لفظ گستاخی ہے اس کا استعمال خدا کا واسطہ ہے اس طرح نہ کیا کریں گستاخی ایک پورا منصوبہ بن لفظ ہے اس کے پیچھے ایک پوری تحریک ہے ایک تہذیب ہے مزید کی بات ہے کہ گستاخ چلا اور فارسی میں جب پہنچا تو تب یہ گستاخ یہ بنا اور اس لفظ میں یعنی جو ایڈ کیا گیا مانی وہ یہ تھا کہ نہ سننے والا ہے نہ ماننے والا کسی کی بات اپنے بات پر ڈٹ جانے والا حج دھرم یہ جملے اس میں اس بات ہوئے ہیں یہ جو لفظ گستاخ کا اردو میں ہم نے انہیں استعمال شروع کر دیا ہے یہ بالکل نادرست اور غیر علمی استعمال ہے تو اس لیے مفتی تارق مسعود کے معاملے میں یہ تو آپ کبھی نہیں کہہ سکیں گے کہ انہوں نے کوئی خدا کے سامنے یا پیغمبر کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے لڑائی شروع کر دیا یہ تو نادرست بات ہے اس لیے میری رائے میں یہ لفظ اس کو درگزر کرنا سمجھئے جو شخص ان کا جو کلیم ہے اس کو آپ علمی طور پر آپ بہت آسانی سے رد کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ لاعلمی کی بنیاد پر انہوں نے کچھ کہا ہے لاعلمی کی بنیاد پر جو کچھ کہا ہو اسے آپ گستاخی کے زمرے میں لائی نہیں سکتے اسے آپ بدتمیزی یا بتہذیبی کے زمرے میں لائے سکتے ہیں خلفشاری کے جملے میں لائے سکتے ہیں گستاخی تو وہ نہیں ہے اس لیے میری رائے میں تو آپ معاملہ دیرج رکھیں پھر سمجھ لیں قرآن کی عربی وہ عربی زبان کی گرامر سے سپیریر ہے قرآن کی قرط اسے برطری حاصل ہے عربی زبان کی گرامر پر اس لیے اگر آپ کو عربی زبان کی گرامر اور قرآن کی گرامر میں کئی فرق لگے تو عربی لسانیات کے تمام ماہرین یہ اس بات پر متفق ہیں کہ وہاں ہم گرامر کی غلطی مانتے ہیں قرآن کی غلطی نہیں مانتے ہیں یاد رکھئے گا کہ جو میار ہے وہ تیع کرتا ہے نا کہ کونسی چیز درست ہے اور کونسی چیز غلط ہے اس کا مطلب ہے کہ عربی زبان کی جو گرامر ہے وہ قرآن کو جاشنے کا میار نہیں ہے بلکہ قرآن کی جو قیرات ہے وہ عربی زبان کی گرامر تیع کرتی ہے تو اس لئے میرے خواہ میں یہ جو کئی لوگ ہیں جو باہر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں میرے خواہ میں یہ عربی زبان جاننے والے لو وہ کبھی آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آنگی کہ قرآن کے فلان ٹیکسٹ میں غلطی ہے غلطی گرامر میں ہے غلطی آپ کی سمجھنے میں ہے قرآن کی گرامر میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہے جب تک خیر کیے گا السلام علیکم